اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم پٹاٹو کرسپی سموسا تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک بول میں دو کپ میدہ اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون جیرہ اور ہاف کپ آئل اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس میں گھٹلیا نہ بنیں اور پھر ہم نے مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی اور پانی کو ہم اپنے حساب سے گریجولی ایڈ کرتے جائیں گے اور دو کو ہم نے زیادہ نرم تیار نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ سخت بنانا ہے بلکہ درمیانہ رکھنا ہے اور اس کو ہم رکھ دیں گے آلموسٹ تھرٹی ٹو فورٹی منٹ کے لئے اور اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے ایک پین میں ہم نے آئل لینا ہے ٹو ٹیبل سپون اور اس کو گرم کرنے پر اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر فرائی کرنا ہے اور اور انیانز کو ہم نے فرائی کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے سالٹ بریڈ چلی ٹرمیرک پاوڈر کرنڈر پاوڈر کرسپ میتھی اور اس کو اچھی طرح ہم نے دو منٹ کے لئے بھون لینا ہے میتھی سے اس کی خوشبو اور ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے اس لئے آپ اس میں ضرور ایڈ کریں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گرین چلی اور اس کو ہم ایک سے ڈیڈ منٹ کے لئے مزید مکس کر کے فرائی کر لیں گے اور ہم اب اس میں ایڈ کر دیں گے کرسٹ ٹاٹو ٹاٹو کو میں نے بوائل کر کے کرسٹ کر لیا تھا اور اب ہم اس کو مسالے میں اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پہ اس میں اور بیجیٹیبلز بھی بوائل کر کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں سرپ ٹاٹو لیا ہے کیونکہ ہم کرسپی ٹاٹو کے سموسے بنا رہے ہیں اب ہم سموسے کے لیے جو دو بنایا تھا اس کی پٹی تیار کریں گے اس کے ہم ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے تیار کر لیں گے اور پھر ہم سموسے کے لیے پٹی بیل لیں گے ایک پٹی سے ہم نے دو سموسے تیار کیے ہیں اب ہم اس کو پٹی کو سموسے کی شیپ دے لیں گے اور اس میں ہم مسالے کو بھر دیں گے یہ بہت ہی ایزی فولڈنگ ٹیکنیک ہے یہ کوئی بھی اپنا سکتا ہے اور بہت آسانی سے سموسے بنا سکتا ہے سموسے بلکل تیار ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے سموسے کی اوپر والی تیہ نہ ہم نے باریک رکھی ہے اور نہ موٹی رکھی ہے فرائنگ پین میں ہم نے آئل لے لیا تھا اور آئل کو ہم نے ہلکی آج پہ گرم کر دیا ہے اور گرم آئل میں ہم سموسے ایڈ کر دیں گے سموسے کے دو میں آئل ایڈ کرنے سے سموسے بہت ہی کرسپی تیار ہوں گے اور ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ فرائی کریں گے ہم نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اور اس کو زیادہ بائٹ بھی نہیں رکھنا آپ دیکھ سکتے ہیں سموسے بہت ہی کرسپی بلکل تیار ہیں آپ اس کو ٹی ٹائم میں اپنے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے تیار کریں یہ بہت ہی مزیدار سموسے تیار ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ